بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینڈز ویلکم ٹو سیول سرویر یوٹیوب چینل دیر فرینڈ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اپنے پلان پر مزید کام کریں گے اس پیشلی ویڈیو میں ہم نے اپنے پلات کے لئے لیمٹ سیٹ کیا تھے یونٹ سیٹ کیا تھا اور یہاں پہ ہم نے کچھ لیئرز کریئٹ کیا تھے جو ہمارے ریکوائیمنٹس یا ہمارے آئیٹمز کے مطابق تھی یعنی جتنے ہم لوگ اپنے پلان میں کام کریں گے ان کے مطابق ہم نے یہاں پہ لیئرز کریئٹ کیا جس میں والز ہے ڈورز ہے وینڈوز سنشیڈ ہیچ کالنمز فرنیچر ٹیکس اور اسی کچھ پرپرٹیز یہاں پہ ہم نے سیٹ کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو سے پہلے آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ بہت سی بیسیس کمانڈ ہم نے اس ویڈیو میں کور کی ہیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی ہم لوگ کافی سارے بیسیس کمانڈ کو یوز کریں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو فرنٹ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنا جو ایکسٹرنل واز ہے انٹرنل واز سٹیر کیس وغیرہ بنائیں وینڈوز کو فکس کریں وینڈوز کو بنانا نہ سیکھیں لیکن اگر ویڈیو کے لنک بڑھتی ہے اور کچھ آئیٹم ہمارے رہتے ہیں تو پھر ہم لوگ کچھ اپشنز کو نیکسٹ ویڈیو پہ سکیپ کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے تو چلے سب سے پہلے ہم لوگ اپنا جو پلان ہے اس پر توڑی سے نظر توڑا نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلان میں کیا کیا چیز آویلیبل ہے اور ہم نے یہاں پہ کیا کیا پوائنٹ جو ہے وہ پروائیٹ کی ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پلانٹ کا سائز دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس جو پلانٹ کا سائز ہے وہ سکسٹی بائی سکسٹی فلیٹ ہے یعنی ساٹھ فٹ اس کی چوڑائی ہے اور ساٹھ فٹ اس کی لمبائی ہے اس کی بات اگر آپ بیک سیٹ پہ دیکھیں تو یہاں ہم نے پانچ فٹ کا جو ہے سیٹ بیک دیا ہوا ہے اس طرح رائیڈ سیٹ پہ بھی پانچ فٹ کا دیا ہوا ہے اور فرنٹ پر ہم نے بیس فٹ کا جو سیٹ بیک ہے یا کلیر سپیس ہے ہمارے بونڈ ریوار اور بیلڈنگ کے بیچ وہ ہم نے پروائیڈ کیا ہے سیٹ بیک یا جو بونڈ ریوار اور بیلڈنگ کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے جو کلیر ڈسٹنس ہوتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں اس کو ہم لوگ کئی مقاصد کے لئے یوز کر سکتے ہیں فار ایزمپل سن لائٹس اس کے ذریعے ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اپنے بیلڈنگ کے اندر اس کے علاوہ یہ ونٹیلیشن کے لئے ونٹیلیشن کے کام آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ کچھ لینڈسکیپنگ گرین ریوار وغیرہ بھی لگا اگر اپنے گھر میں اپنے گھر کی اور اپنے پلان کی خوبصورتی میں اضافہ کر سیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو پلات ہے وہ سکسٹی بائی سکسٹی فیٹ کا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو پروائیڈ کی ہے وہ روم نمبر ون ہے بیڈ روم بیڈ روم نمبر ٹو ہے بیڈ روم نمبر تری ہے یہ تین ہمارے پاس بیڈ روم ہے یہاں پہ ایک ہال ہے یہاں پہ کچن ہے یہاں پہ بات روم ہے یہاں پہ ویو سی ہے یہاں پہ ہم نے ایک بات دیا ہوا ہے اور یہ ہمارا پاس یہاں پہ سٹیر کیس ہے اس طرح بیک سیٹ پہ ہم نے کچھ ونڈوس پروائیڈ کی ہوئے ہیں اس طرح رائٹ سیٹ اور لیپ سیٹ پہ بھی ونڈوز ہے اور فرنٹ پہ بھی ہم نے یہاں پہ کچھ ونڈوز پروائیڈ کی ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پلان کو ڈراغ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہم لوگ کچھ نئے آپشن بھی سیکھیں گے اور کچھ بیسس کمانڈ کو بھی ہم لوگ اس کو ریوائز کریں گے تو چلے فرنٹ میں اس پلان کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اس کو دوبارہ پلانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے اس کو سیلیٹ کیا اور اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کو دبا گئے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور یا اس کو میں پھر کر لیتا ہوں کنٹرول سیو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جلدی جلدی یا زیادہ سے زیادہ اپنے فائل کو سیو کیا کریں اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ اگر غلطی سے آپ کا ٹوکیٹ کلوز ہو جائے یا اگر آپ کسی پی سی وغیرہ پہ کام کر رہے اور آپ کے لیٹ چلے جائے تو آپ کا جو کیا ہوا کام ہے وہ سیو ہوگا اور آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا تو چلے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اپنا جو پلات ہے وہ ڈرا کرنا ہے تو پلات کا جو ہمارے سیز ہے وہ ساٹھ بائی ساٹھ فٹ ہے آپ کے پاس یہاں پہ آر تو موڈ آن ہونے چاہیے آر تو موڈ آپ لوگ ایف ایٹ آپ کا جو کی بورڈ کا بٹن ہے ایف ایٹ اس کی مدد سے آپ لوگ آر تو موڈ کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے پاس جو اوبجٹ سنیپ سے یہ سیلیکٹ آل ہونے چاہیے اگر سیلیکٹ آل نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں میں کینسل کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اوبجٹ سنیپ ایف تری اس کا شاٹ کٹ ہے ایف تری کمانڈ سے ہم لوگ اس کو ایف تری بٹن سے ہم لوگ اس کو آن آف کر سکتے ہیں تو اس ایرو پہ کلک کریں یہاں سے اوبجٹ سنیپ میں آ جائے یہاں سے آپ لوگ کریں سیلیکٹ آل اور آکے کریں تو ہمارے جتنے بھی اوبجٹ سنیپ سے وہ یہاں پہ آن ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آر تو موڈ بھی آپ کا آن ہونا چاہیے آر تو موڈ کی مزہ سے ہم لوگ اپنے لائنز کو نائنٹی اور زیرو ڈگری میں آسانی سے ڈرا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آر تو موڈ کو آن کیا ہوا یہ سب سے پہلے میں یہاں سے اپنی جو لیئر ہے وہ سیلیٹ کرتا ہوں والز کی چونکہ میں نے والز بنانی ہے تو میں یہاں سے جو سب سے پہلا لیئر ہے لیئر نمبر ون والز اس کو میں سیلیٹ کر کے اس کو ایکٹیویٹ اور کرنٹ لیئر بناتا ہوں آپ جس بھی لیئر پہ کلک کریں گے وہ ہمارے ایکٹیویٹ ہوگا اور کرنٹ لیئر ہوگا تو میں والز کو سیلیٹ کر لیتا ہوں ہو آج کو سیلٹ کرنے کے بعد میں اپنے کی بورڈ سے ال پریس کرتا ہوں یا یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے ریبن میں بھی ال کمانڈ موجود ہے جہاں سے آپ کو آسانی ہو آپ یوز کریں شارٹ کٹ ہے ال ال کرے اور انٹر کرے تو دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے لائن سپیسی فائی فس پوائنٹ تو آپ کوئی بھی پوائنٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ادھر کلک کیا اور ادھر آ کے میں اس کو دیتا ہوں ساٹ فٹ کیونکہ ہماری جو پلٹ ہے اس کا سائز ساٹ فٹ ہے تو میں نے ساٹ فٹ لگا دیا ساٹ فٹ فٹ کا نشان لگانے کے لیے انٹر کے ساتھ جو کومہ کا بٹن ہے آپ نے وہ شفٹ کے بغیر پریس کرنا ہے اور انچز کے لیے اسی بٹن کو آپ نے شفٹ کے ساتھ پریس کرنا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں کو جو فٹ کے لیے آپ نے انٹر کے ساتھ والا بٹن ہے لیف سیٹ پہ اس کو آپ نے شفٹ کے بغیر یوز کرنا ہے اور ان چیز کے لیے آپ نے اس کو شفٹ کے ساتھ یوز کرنا ہے تو میں نے سارٹ فٹ کے لین لگایا ہے اوریزنٹل اس طرح میں سارٹ فٹ کا لین لگا لیتا ہوں ورٹیکل اور یہاں سے میں لگا لیتا ہوں لیف سیٹ پہ سارٹ فٹ اور اس طرح میں اس کو ادھر سے کلوز کر لیتا ہوں آسان طریقہ ہے آپ لین لگائیں لین کو کلک کریں جس سیٹ پہ آپ نے لین کو لگانا آپ لوگ اپنے ماؤس کو اس طرف لے جائے اور اپنے ڈائمنشن کو اپنے کی بورڈ سے ٹائپ کرے اور انٹر کرے تو ہماری ڈائمنشن کے مطابق ہماری جو لائن ہے وہ آٹوکیڈ میں ڈرا ہو جائے گی تو یہ سمپل طریقہ اور آسان طریقہ ہے اپنے لائنز کو بنانے کا آٹوکیڈ میں تو میں نے اسکیپ کر دیا ابھی ہمارا پلاٹ کا جو سیز ہے وہ سکسٹی بائی سکسٹی فیٹ کا تیار ہو گیا ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ پیچھے سیٹ پہ ہم نے پانچ فٹ کا گیپ دیا ہو ہے اس طرح لیپس اور رائی سیٹ پہ بھی ہم نے پانچ فٹ کا گیپ دیا ہو ہے تو ہم لوگ وہ گیپ پروائیڈ کریں گے اس کے لیے ہم اف سیٹ کمانڈ کا یوز کریں گے او فار اف سیٹ سمپل جو اس کا شارٹ کٹ ہے وہ او ہے آپ اپنے کی بورڈ سے او پریس کر کے انٹر کریں اور یہاں سے میں نے کر دیا انٹر تو دیکھیں ہمارا جو اف سیٹ کمانڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ اف سیٹ سپیسیفائے اف سیٹ ڈسٹنس یعنی آپ کو کتنے ڈسٹنس پہ آپ کا اف سیٹ چاہیے تو مجھے بیک سائٹ پہ رائیٹ اور لیپس پہ پانچ فٹ کا چاہیے تو میں پانچ فٹ کر کے انٹر کر لیتا ہوں اس پہ میں نے کلک کیا نیچے کی طرف اس پہ میں نے کلک کیا رائٹ سائٹ پہ اور اس میں میں نے کلک کیا لیف سیٹ پہ اور میں نے انٹر کی دبا دیا تو دیکھیں ہماری جو بیک سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ اور لیف سیٹ پہ جو سپیسنگ ہے جو سیٹ بیک کی دسٹنس ہے وہ جا پہ پروائیڈ ہو گئی ہے ابھی فرینڈ آٹو کیڈ میں آپ لوگ جو انٹر کا بٹن ہے اور سپیس کا بٹن ہے یہ ایک ہی مقصد کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنے چاہیے کہ آپ کی کی بورڈ پہ موجود انٹر اور سپیس یہ دونوں بٹن آٹو کیڈ میں سیم کام کے لیے تقریباً استعمال ہوتے ہیں ابھی جو کمانڈ آپ نے لاسٹ اپلائی کیا ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا یا ابھی میں نے جو لاسٹ کمانڈ اپلائی کیا ہے وہ افسیٹ کا ہے تو اگر آپ کی بورڈ سے انٹر یا سپیس کریں گے تو وہی کمانڈ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یا آپ لوگ آف اور افسیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے چونکہ لاسٹ ٹائم افسیٹ کا کمانڈ یوز کیا ہے تو میں اس لیے انٹر کر لیتا ہوں تو دیکھیں ہمارا جو افسیٹ کا کمانڈ ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اگر آپ یہاں پہ دے گے تو آپ کو پانچ فٹ کا جو ڈسٹنس سے وہ بھی شو ہو رہا ہے یعنی اگر آپ افسیٹ کمانڈ کو انٹر کریں گے ایکٹیویٹ کریں گے تو جو لاسٹ دسٹنس آپ نے یوز کیا ہو وہ یہاں پہ شو ہو گا اور اگر آپ انٹر کریں گے تو جو لاسٹ کمانڈ ہے وہ آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو گا تو میں یہاں سے اس کو دس پیس فٹ کر لیتا ہوں کیونکہ فرنٹ سے میں نے بیس فٹ دینا ہے بیس فٹ میں نے اس لیے دینا ہے کہ آپ ہم نے کچھ گرین ریو اور غیرہ جس پروائیٹ کرنی ہے اپنے بیلدنگ میں تو یہ ہمارا جو انٹلنل سیڈ ہے یہ ہمارے بیلدنگ یہاں بھی بنے گا اور جو ہمارے جو آوٹر سیڈ ہے یہ ہمارے بونڈ ریوان یا پلائٹ کا سیز ہوگا تو اس لیے ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو کمانڈ نظر آ رہے ہیں اس کو یہاں سے میں نے ٹرم کرنا ہے یا فلٹ کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی ہم نے یہاں پہ کچھ کٹنگ کرنی ہے تو ہم لوگ دو کمانڈ یوز کر سکتے ہیں ان کمانڈز کو کلیر کرنے کے لیے ہم لوگ فلٹ کمانڈ یوز کرتے ہیں اور ٹرم کمانڈ یوز کرتے ہیں اوپر والے کمانڈز کے لیے میں ٹرم کمانڈ یوز کروں گا اور نیچے والے کمانڈ کیلئے میں فلٹ کا کمانڈ یوز کروں گا تو آپ کو دونوں کمانڈز کی سمجھ آ جائے تب ہی میں نے کیا کروں گا یہاں پہ کروں گا ٹرم ٹرم آپ کو یہاں پہ بھی شوہر آئے یہ دیکھیں ٹرم لیبن میں موجود ہے ٹرم کمانڈ اور اس کے نیچے ہی فلٹ کمانڈ موجود ہے تو ٹر اس کا شارٹ کٹ ہے آپ ٹی آر ڈبل انٹر بھی کر سکتے ہیں اور سنگل انٹر بھی کر سکتے ہیں میں نے ٹی آر انٹر کر دیا انٹر کرنے کے بعد دیکھیں کہہ رہے کہ ٹرم سیلیکٹ اپجک تو میں ان اپجک کو یہاں سے سیلیٹ کر لیتا ہوں اور میں کر لیتا ہوں انٹر کرنے کے بعد اب کہہ رہے کہ فینس کراسنگ پروجیٹ ایج ایریز یعنی جو جو ایجز آپ کو ایریز کرنے ہو یا ڈیلیٹ کرنے ہو آپ نے ان پر کلک کرنا ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے ادھر سے میں نے کلک کرنا ہے اور یہ میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور یہ ڈیلیٹ کرنا ہے اب اگر میں چاہوں تو یہ پوائنٹ پر یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں لیکن یہ میں فیلٹ کمان سے کروں گا تاکہ آپ کو فیلٹ کمان کی سمجھ بھی آجائے تو میں سمپلی یہاں سے انٹر کر لیتا ہوں تو دیکھیں ہمارے جو کارنر سے وہ یہاں پر کلین ہو گئے ہیں کسی قسم کا ایشو یہاں پہ نہیں یہ پیچھے سے ہمارا جو دسٹنس ہے وہ پانچ فٹ ہے رائٹ سیٹ سے بھی پانچ فٹ ہے اور لپ سیٹ سے بھی پانچ فٹ ہے تو ٹی آر ڈبل انٹر بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں اور ٹی آر سنگل انٹر بھی آپ لوگ ایسے کر سکتے ہیں یہاں سے ابھی میں نے فیلٹ کا کمانڈ اپلائی کرنا ہے تو فیلٹ یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو شارٹ کٹ ہے وہ ایف ہے تو آپ ایف پریس کر کے انٹر کریں انٹر کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ انڈو پولی لائن ریڈیس ٹی اور ملٹی ملٹی پل تو اگر آپ نے آپ کے جو کار نہیں آپ کو گول شیپ میں چاہیے ریڈیس میں چاہیے تو آپ لوگ یہاں سے ریڈیس پہ کلک کر کے اپنا جو مطلوبہ ریڈیس ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے سٹریٹ چاہیے جس طرح میں اوپر بنایا تو یہاں سے میں کسی قسم کا ریڈیس نہیں دیتا سمپلی میں اس لائن پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس پہ کلک کرتا ہوں دوبارہ میں پریس کر لیتا ہوں اپنا انٹر کی تو ہمارا جو لاسٹ کمانڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور یا بھی میں نے کلک کیا اور یا بھی کلک کیا تو دیکھیں ہمارے جو کارنرز ہے وہ کلیر ہو گئے ہماری جو بیلڈنگ کی آوٹر سائیڈ ہے وہ یا پی کریٹ ہو گئی ہے اب یہ ان لائنوں کو میں تھوڑا سا کلر چینک کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں توڑی سی آسانی ہو جائے تو اس کو میں بیجنڈا کر دیتا ہوں تو ابھی فرنڈ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ایکسٹرنل وارز کو ڈراغ کرنا ہے بنانا ہے تو ہماری جو ایکسٹرنل وارز ہے اس کی تکنس نو انچ ہم رکھیں گے آپ نو انچ تیرہ انچ اٹھارہ انچ جتنے بھی آپ کی ریکوائیمنٹس ہو آپ اس کے مطابق اپنے بجٹ کی حساب سے یا اپنے جو ایلیا ہے اس کی حساب سے رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہم یہاں پہ نو انچ کا جو ایکسٹرنل وارز کو ڈراغ کریں گے تو اس کے لئے ہم لوگ کمانڈ ڈراغ کریں گے افسٹ اوف اور افسٹ اس کا شارٹ کٹ ہے اوف اور افسٹ اور یہاں پہ بھی آپ کو نظر آرہا ہے افسٹ کمانڈ دیا ہوا ہے ریبنز میں موڈیفائی کے ٹیپ میں آپ دیکھ رہے افسٹ آپ لوگ یہاں سے بھی کلک کر کے اس کمانڈ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کی بورڈ سے او پریس کر کے بھی انٹر کر سکتے ہیں اس کے پہلے بھی ہم لوگ اس کمانڈ کو یوز کر چکے ہیں اس ان لینز کو بنا لے کے تو میں نے او کر دیا اور سیمپلی میں نائنز کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ شفٹ کے ساتھ میں جو انٹر کے ساتھ کاما والا بٹن اس کو پریس کر کے انٹر کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے کر دیا نیچے کی طرف افسٹ ادھر سے میں نے کر دیا رائٹ کی طرف ادھر سے میں نے کر دیا ہے لیفٹ کی طرف اور یہاں سے ہم کریں گے اوپر کی طرف دیکھیں ہمارے جو اکٹرنل واز ہے وہ create ہو گئی ہے اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا جو روم کا سائز ہے وہ گیارہ اور بائے پندرہ ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ پندرہ فٹ والی وال لگائیں گے اور اس کے بعد گیارہ فٹ والی لائن لگائیں گے تو میں دوبارہ offset command use کرتا ہوں اور میں offset دیتا ہوں پندرہ فٹ میں نے پندرہ فٹ کر دیا اور یہاں سے میں نیچے کلک کر لیتا ہوں انٹر پھر میں offset کر لیتا ہوں off اور offset اس کو میں نائن انچ کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہماری جو دیوار ہے وہ نائن انچ create ہو گئے کیونکہ اس وال پہ اور اس وال پہ ہمارا load زیادہ پڑے گا تو اس لئے یہ دونوں والز ہم نے نائن نائن انچ کے رکھ دیے ابھی ایک انٹرنل والز ہم پہ ہم بنوائیں گے تو وہ ہم لوگ چھ انچ کی use کریں گے آپ لوگ ساڑھے چار انچ کی بھی use کر سکتے ہیں یا آپ لوگ نو انچ کی بھی use کر سکتے ہیں اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے تو میں یہاں بھی جو انٹرنل والز ہے وہ چھ انچ کی use کروں گا اور جو ہمارا room کا size ہے وہ گیارہ فٹ ہے میں فرنڈ آپ کو ایک یاد ایک بات بتا دوں کہ اگر ہم لوگ جب word use کرتے ہیں گیارہ بائی پندرہ یا الیون انٹو فیفٹین یا ٹین انٹو فیفٹین تو ہم جو پہلا لفظ پڑھیں گے جو پہلا فگر پڑھیں گے وہ ہمارا horizontal ہوگا اور جو دوسرا فگر ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہمارا vertical distance ہوگا یعنی مثال کے طور پر ہم لوگ پڑھتے ہیں a into b اگر ہم a into b پڑھتے ہیں تو a جو ہمارا figure ہوگا وہ ہمارا horizontal ہوگا اور b جو ہمارا figure ہوگا وہ ہمارا vertical ہوگا تو یہاں بھی جب بھی میں 11 انٹو فیفٹین کروں گا تو فیفٹین ہمارا یہاں بھی vertical ہوگا جو میں لگا دیا ہے اور 11 ہمارا ہوگا horizontal تو ابھی میں نے 11 لگانا ہے تو میں دوبارہ offset کمان لیتا ہوں اور 11 fit کر کے یہاں سے میں اپنے جو line ہے وہ لگا لیتا ہوں تو دیکھیں میری یہاں پہ ایک line create ہوگئی ہے ابھی اس کی جو thickness میں نے رکھنے ہے off or offset 9 inch رکھنے ہے تو میں اس کو یہاں سے 9 inch کر لیتا ہوں یہ ہمارا ایک room یہاں پہ create ہوگیا ہے ہمارا جو ایک bedroom ہے وہ یہاں پہ create ہوگیا ہے ابھی ہم نے second bedroom بنانا ہے تو میں دوبارہ off کر لیتا ہوں off or offset 11 fit اور جہاں سے میں نے کر دیا enter ابھی میں دوبارہ offset command روز کر لیتا ہوں 9 inch تو یہ ہمارا یہاں پہ sorry 6 inch ہمیں offset 6 inch تو جہاں سے میں 6 inch کی ایک دوسری wall لگا لیتا ہوں یہاں بھی میرے خیال ہے میں نے 9 inch کے لگائی ہے offset 11 fit offset 6 inch offset 11 feet offset اور 6 inch تو یہ ہمارے دو rooms یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ create ہوگئے ہیں اب اس کے بعد اگلا ہمارا جو یہاں پہ create ڈراغ کریں گے ہم لوگ بات ڈراغ کریں گے تو بات ہمارا جو ہے وہ چار فٹ کا ہے تو میں دوبارہ offset command لیتا ہوں off اور offset distance میں یہاں سے دیتا ہوں چار فٹ میں نے چار فٹ لگا دیا اور یہاں سے میں نے کر دیا انٹر اس وال کی تکنس بھی میں چینج رکھوں گا تو off اور offset 6 inch distance اور یہاں پہ میں نے اس کا 6 inch کر دیا تو ہمارا یہاں پہ bedroom number 1 bedroom number 2 اور جو ہمارا bathroom ہے وہ یہاں پہ ڈراغ ہو گئے اب یہاں پہ ایک room ہم نے بنانا ہے تو میں اس کو offset کر لیتا ہوں یہ 11 feet اور یہاں سے ہم لوگ لگا لیتے ہیں offset 6 inch اور اس کو ہم نے اسے تو دیکھیں ہمارا جو اوپر کے room سے وہ یہاں پہ create ہو گئے ہیں یہ bedroom number 1 bedroom number 2 یہاں پہ bathroom یہاں پہ bedroom number 3 یہ جگہ ہم نے trim کرنے ہے تو دوبارہ آپ آ جائیں دیکھیں یہاں سے آپ لوگ trim command use کر سکتے ہیں میں trim پہ click کیا trim پہ click کرنے کے بعد آپ اپنا جو object ہے اس کو select کریں جہاں سے بھی آپ select کرنا چاہے اور اپنے keyboard سے enter کریں یا mouse سے right click کریں میں نے enter کر دیا اب جو جو جگہ مجھے نہیں چاہیے اس کو میں یہاں سے delete کر لیتا ہوں میں نے delete کر دیا انٹر دیکھیں اس کو یہاں سے میں نے click کر دیا تو یہ portion ہمارا تقریبا create ہو گئے ابھی یہ جو ہماری extra line سے اس کو بھی ہم لوگ trim کریں گے تو t enter کریں گے اس line کو select کریں گے sorry میں t enter اور ادھر سے اس کو اس طرح select کریں گے تو دیکھیں ہماری جو line سے وہ یہاں سے trim ہو گئی ہے اور ان line کو میں یہاں سے delete کرتا ہوں ابھی جو corners پہ آپ کو یہاں پہ line شو ہو رہی ہیں تو آپ اس کو بھی trim کریں trim آپ ساتھ ساتھ use کیا کریں اس سے آپ کا کافی سارا time جو ہے وہ save ہوگا اگر آپ لوگ بعد میں اس command کو use کریں گے trimming کے لیے تو ایک تو آپ کو اپنے plan کی سمجھ نہیں جائے گی اور دوسرا اج سے آپ کا کافی سارا time جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اس لئے ہم لوگ ساتھ ساتھ trim command use کریں گے تو میں نے trim enter کر دیا ڈبل اور یہاں سے میں اس کو trim کر لیتا ہوں تو دیکھیں ہماری جو والز کی extra lines ہیں وہ یہاں پہ clean ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ اس کی توڑی سے سپائیوں اور غیرہ کر لیتے ہیں ویڈیو توڑی علم بھی ہوگی لیکن آپ نے گھرانا نہیں یہ ویڈیو کو آپ آخر تک دے کہ انشاءاللہ آپ کا کافی سارا جو ہے اس سے علم میں اضافہ ہوگا اس کو میں یہاں سے بھی trim کر لیتا ہوں یہاں سے بھی ہم trim command use کر لیتے ہیں بعد میں اگر کسی جگہ پہ ہمیں لینز وغیرہ لگانی پڑے تو ہم لوگ لگائیں گے کوئی issue نہیں ہے for example اگر ہم گلتی سے کوئی جگہ trim کر لیتے ہیں اور اس کے ہمیں بعد میں ضرورت ہو تو ہم لوگ وہ لینز بعد میں بھی لگا سکتے ہیں لین کماند کی مدد سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو ہی کریں کہ ساتھ ساتھ جو trim کا کماند ہے وہ use کیا کرے اس سے ہمارے جو ڈرین گے اس کی look بہتر رہے گی اور ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی اس میں بڑھتا چلے گا تو دیکھیں ہم friend یہاں پہ ہمارا جو بہت کام ہے وہ complete ہو گئے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک hall بنانا ہے تو hall کی جو ہماری اس طرح جو لینز بندی ہے وہ انیس فٹ چھے انجز بندی ہے تو میں offset کماند لیتا ہوں offset میں نے انیس فٹ کر دیا اس کے ساتھ میں نے چھے اور shift کے ساتھ میں انٹر کر دیا انیس فٹ اور چھے انچ اور میں نے انٹر کر دیا تو دیکھیں یہاں سے ابھی میں نے ایک لین لگا دیئے اس کی جو ٹکنے سے وہ بھی میں چھے انچ کی رکھ لیتا ہوں offset change یہاں پہ ہمارا جو hall ہے وہ بھی create ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو اور staircase سے ہم لوگ اس کو بنائیں گے تو staircase ہمارا ہے چھے فٹ چھے انچ کا تو میں offset لگا لیتا ہوں چھے میں نے فٹ کر دیا اور چھے انچ میں نے یہاں پہ کر دیا تو یہاں سے ہمارا یہ staircase بن گیا اس کے وال کی بھی میں thickness چھے انچ رکھ لیتا ہوں تو یہ ہماری یہاں پہ چھے انچ کی thickness بن گئی اور وال کی بھی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کچن بنا رہا ہے تو کچن کی جو ہمارے width ہے وہ بارہ فٹ ہے بارہ بائی چودہ تو پہلے ہم لوگ بارہ فٹ لگائیں گے offset اس کی تکنس بھی ہم چینج رکھ لیتے ہیں یہاں سے میں نے چینج کر دیا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے اس کے جو width سے وہ چودہ فٹ رکھنا ہے تو offset میں چودہ فٹ لگا کے یہاں سے اس کو یہ میری offset چودہ چینج وال کی تکنس میں نے لگا دیا ابھی آپ کو یہاں پہ جو extra line نظر آ رہی ہے یہ ہم نے یہاں سے delete کرنے تو delete کیلئے آپ trim کریں اور یہاں سے آپ لوگ اس کو اس طرح delete کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ اس کو آپ لوگ اس کو بھی یہاں سے delete کریں تو یہ ہمارا حال بن گیا یہ ہمارا staircase بن گیا یہ ہمارا kitchen بن گیا ابھی یہاں بھی ہم نے ایک bat اور wc provide کرنا ہے تو bat کی جو ہماری فٹ سے وہ چار فٹ ہے اور اس طرح vertical جو distance سے وہ سات فٹ ہے تو سب سے پہلے میں offset لگا کے چار فٹ کی لین لگا لیتا ہوں یہ ہماری ہو گئی چار فٹ کی اور offset پر اس کی thickness وال کی رکھ لیتے ہیں ہم لوگ چھے انچ کی تو یہ ہمارے وال بن گئی اس کو میں یہاں سے trim کر لیتا ہوں ابھی میں نے کیا کرنا اس کی جو vertical distance سے وہ سات فٹ ہے تو offset میں نے لگا اور ساٹھ فٹ لگا دیا یہ ہمارا سات فٹ اس کی thickness بھی میں چینج رکھ لیتا ہوں تو یہ ہم نے یہاں پر change رکھ لیا اب یہ ہم نے یہاں پر wc بنا ہے تو wc کی ہمارے جو vertical length ہے vertical distance ہے وہ چار فٹ ہے تو ہمیں offset چار فٹ یہاں سے لگا لیتا ہوں تو یہاں سے ہم نے اور اس کی بھی میں 9 inch کر لیتا ہوں change یا اس کی 9 inch کرتے ہیں کیونکہ ہماری external wall بن گئی تو اس کی thickness ہم لوگ 9 inch دیتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں پر ہوں گئی اس طرح اس کو میں یہاں سے extend کر لیتا ہوں extend کے لیے آپ extend command بھی use کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ex بھی press کر کے بھی آپ لوگ اس کو دوسکا تو میں نے ex کر دیا enter اور یہاں سے آپ دیکھیں اس پر click کریں تو ہمارے جو line ہے وہ automatically یہاں پر extend ہو جائے گی ابھی ہمیں trim کرنا ہے تو trim کے لیے میں دوبارہ یہاں سے اس کو use کر لیتا ہوں extend extend command نے use کیا یہ یہاں سے اب یہ portion مجھے نہیں چاہیے تو اس کو میں یہاں سے trim کروں گا میں نے trim command لیتا ہوں ٹی آر فار trim ٹی آر فار trim ڈبل انٹر اور یہاں سے آپ لوگ اس کو پرس کریں تو دیکھیں ہماری جو یہ portion ہے یہ بھی create ہوگی ہے ابھی ادھر سے ہم نے تھوڑے بہت trimming کرنی ہے تو میں trim کر لیتا ہوں دوبارہ ٹی آر enter وداivered انٹر اور یہاں سے میں اکر کے لیا اس کو pull کیا میں نے اور اس کو بھی select کیا سے بھی caliber کیا اور اس کو میں یہاں سے اس طرح کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو یہاں سے میں delete کرتا ہوں یہ م Ghana سے میں trim کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں سے بھی میں trim کر لیتا ہوں میں نے یہاں کیا کہ trim command ہم لوگ بہت سارا use کریں گے اور اس کو بار بار اور ساتھ ساتھ use کر دے جائیں تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اور ہمارا جو ڈرینگ ہے وہ بھی خوبصورت لگے تاکہ ہمارا انٹرسٹ اپنی ڈرینگ میں جوڑا رہا ہے تو فیر یہاں پہ ہمارے کچھ چیزیں جو ہماری مین بیلڈنگ ہے وہ یہاں پہ پلات ہو گئی ہے ہمارا حال کچھن باترون و سی سارا کچھ براوگ ہے یہاں پہ ہم باترون کا جو سیزے ہو الگ کریں گے ساتھ فٹ کا میں اپسٹ ساتھ فٹ لگا کہ اس کو یہاں سے میں الگ کر لیتا ہوں اپسٹ اس کی میں تکنس چینج رکھ لیتا ہوں تو دیکھیں ابھی ہماری جو بات ہے وہ بھی کریئٹ ہو گئی ہے اس کو میں یہاں سے ٹرم کر لیتا ہوں ٹی آر اور یہ میں یہاں سے ٹرم کر دیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس میں اپنی پروائیٹ کرنی ہے اپنے ڈورز کیلئے تو ڈورز پرنس ہم مختلف سیز کے رکھ سکتے ہیں یہاں رکھتے ہیں اپنے ڈرائن میں ہمارے پاس جو بیڈروم کے ڈرائن ہے اس کے لیے ہم تین فٹ اور تین فٹ اور سات فٹ کی ویڈن یوز کریں گے یعنی تری بائی سیون یعنی تین فٹ اس کی چڑھائی ہوگی اور سات فٹ اس کی انچائی ہوگی ہمارے پاس جو باتروم ہے اس کے لیے ہم دو فٹ چینج والر ڈوریوز کریں گے اور ہمارے پاس جو کچن ہے اس کے لیے بھی ہم تین فٹ ہمارے پاس جو مین ڈور ہے وہ ہم لوگ چار پانچ یا چھے فٹ جو بھی ہماری ریکوائیمنٹ اس کے مطابق ہم لوگ یہ پروائیڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے بنانا ہے اپنے جو آہ بیٹ روم ہے اس کے ہم نے اپنے بنانا ہے اپنے ڈورز کے لیے تو میں یہاں سے ایک لین لیتا ہوں یہ میں نے یہاں سے ایک لین لیا اور ابھی میں نے تین فٹ ڈالنا ہے تو افسٹ تین فٹ تو یہاں بے دے کہ میں نے تین فٹ کیاٹ کیا اب اس کو میں یہاں سے ٹرم کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے جو اس بیٹ کے لیے اپننگ یہ وہ پروائیڈ ہو گئی ابھی اس بیٹ کے لیے ابھی میں نے پروائیڈ کرنا ہے تو میں اپسٹ دہا سے اس کو میں تھوڑا سا نہ لگا لیتا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ہم لوگ کچھ ٹرم کریں گے تو دوبارہ لین کو لگا کے ہم لوگ اس کو کور کر سکتے ہیں ابھی میں اپسٹ لگا تھا ہوں تین فٹ اس کو میں کل لیتا ہوں دیکھیں ہماری جو دو ڈورز ہیں اس کی ہم ہماری جو اپننگ یہ وہ یہاں بھی کریٹ ہوگی ہے لیکن چلو میں اس دور کو یہاں سے اٹھا کے ادھر لگا لیتا ہوں چلے توڑے ساتھ بہتر نہیں لگ رہا تو اس کو میں یہاں سے لگا لیتا ہوں اس دور کو سوری پیل لائن اپسٹ تین فٹ ٹرم اور اس کو یہاں سے دیکھیں ہمارا یہاں پہ ایک دور کی اپننگ یہاں پہ ہو گئی ہے اور سیکنڈ دور کی اپننگ ہماری یہاں پہ ہو گئی ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس حال کے لیے جو ہے اپننگ پروائیڈ کرنے ہے تو میں اپسٹ یہاں سے بھی تین فٹ لگا لیتا ہوں اور اس کو میں ٹرم کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ابھی یہاں پہ ہم نے ایک لائن اپننگ پروائیڈ کرنے ہے اپنے روم کے لیے بیٹ روم کے لیے تو اپسٹ تین فٹ اور میں ٹرم کر لیتا ہوں اور ادھر سے دیکھیں تو یہ ہماری جو اپننگ ہے وہ پروائیڈ ہوگے اس کو بھی میں یہاں سے ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں ای ایکس فار ایکسٹینڈ اور یہ ہماری یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم نے کیا کرنا یہاں پہ کچن جو ہے اس کے لیے ہم نے اپنی پروائیڈ کرنے ہے اور بات روم کے لیے جو دورس کی اپننگ ہے وہ ہم لوگ پروائیڈ کریں گے کچن اور بات کے لیے تو کچن کا بھی ہم تین فٹ کا رکھ لیتے ہیں ادھر سے ہم کہتے ہیں لائن اب سے تین فٹ ٹرم ڈبل انٹر اور یہاں سے پروائیڈ ہوگئی ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ بات روم کے لیے پروائیڈ کرتے ہیں ڈائی فٹ کا یعنی دو فٹ چینج کا اب سے دو فٹ اور پھر چھ دبا کے انچ کریں تو یہ ہمارا یہاں پہ اس کو میں ٹرم کھل لیتا ہوں یہاں سے یہ ٹرم اسی طرح اس سیٹ پہ بھی ہم لوگ لگا لیتے ہیں اب سے دو فٹ اور چینج سوری دو فٹ اور چینجز انٹر یہ میں نے کر دیا ٹرم ڈبل انٹر اور اس کو میں نے جائے تو ہماری جو اوپننگ ہے وہ اس تاری پروائیڈ ہو چکے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں بھی جو مین ہے جو مین انٹر سے اس کی بھی ہم لوگ یہاں پہ اوپننگ پروائیڈ کرتے ہیں یہ میں یہاں پہ رکھوں گا پانچ فٹ کی اپسٹ میں نے رکھ دی جاسے پانچ فٹ لائن لگا دی اور اس کی میں نے کر دی اپسٹ ٹرم اور یہ ہماری پانچ فٹ کی اوپننگ یہاں پہ کریٹ ہوگی اس طرح اس ڈور کے لیے بھی ہم لگا لیتے ہیں یہاں سے جو ہماری بات کی یہاں پہ ڈور ہے ایک اپسٹ ہم لگا دیں دو فٹ اور اس کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں چھ انچ انٹر اور اس کو میں کر لیتا ہوں ٹرم ہمارے دیکھیں جہاں پہ اپننگ تقریبا سارے جو ہمارے بلاغ سے اس پہ پروائیڈ ہوگئی اس روم کے لیے ہمارا یہ اپننگ ہوگئی ہے اس طرح اس روم کے لیے ہماری ہی اپننگ اس بیٹڈ روم کے لیے یہ آپننگ یہاں پہ بات کے لیے اپننگ ہوگئی ہے اور اس طرح یہاں پہ ہم لے جو حال کے اس میں دو اوپننگ ہو گئی اندر کی طرف گھر کے اندر جانے کے لئے بھی اور من انٹرز کی یہاں پہ ہمارا پروائیڈ ہو گیا ہے تو یہ ہمارے تقریباً بلنگ کا جو کام ہے جو وارس کا کام ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اب یہ نیسٹ ٹیپ میں ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ ہم اس میں ونڈوز کو کیسے بنائیں گے اور ونڈوز کو اس میں کیسے فکس کریں گے تو ڈیئر فرنز میرے خیال میں جو ویڈیو کی لیند وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے تو انشاءاللہ جو باقی کام ہے ونڈوز اور سٹیرز کا وہ ہم لوگ نیسٹ ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے تو فرنز ہیتا ہمارا آج کا ٹاپک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کانسٹیپ ٹیل ہو کہ ہم لوگ آٹو کیر میں بیسٹس کمانڈ کی مدد سے جو بلنگ کی وارز ہے وہ کیسے کریئٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تینکس فور واشن اللہ پیس